میں آئی باوہ دونوں ہاتھ جوٹ کر آپ سبی کو میرا نمشکار نیتر جوتی پرساد پراپت کرنے کے لیے آپ سب دھیان دیں ہم یہ پرساد تڑکی صبح صبح چار وجہ سے لے کر صبح نو وجہ تک دیتے ہیں صبح نو وجہ کے بعد آنے والا کوئی بھی وقتی جہاں سے کھالی ہاتھ ہی جائے گا چاہے وہ کتنی دور سے آیا ہو ہاں کوئی ریل گاڑی پر آ رہا ہے اگر اس کی ریل گاڑی لیٹ ہو گئی ہے وہ گاڑی کا نام نمبر بتا کر ہمیں صندیز کر دے بابا جی ہماری گاڑی لیٹ ہو گئی ہے پھر ہم اس کا انتظار کریں گے اس کو پرساد مل جائے گا اور سندیز جدور کرنا ہے اگر آپ نے سندیز نہیں کیا تو میں کہیں اپنی کام سے باہر جا سکتا ہوں نو وجہ کے بعد صبح نو وجہ کے بعد تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی اگر آپ نے ہمیں اپنی جو ریل گاڑی جس پر آ رہے وہ لیٹ ہونے کا ہمیں سندیز ہمیں نہ کیا سوچت ہمیں نہ کیا اور اگر آپ کی گاڑی دلی کی طرف سے آ رہی ہے تو جلندر ریلوے سٹیشن کینٹ پر رکتی ہے گاڑی تو آپ کینٹ میں اتر جائیے ہیں اور وہاں سے آٹھو والے آپ کو ہمارے پاس چھوڑ دیں گے وہ بہت جینور کرائے لیں گے آپ نے بول دینا کہ جہاں پر آپ کی دعائی ملتی ہے ان بابا جی کے پاس جلندر سٹی میں جانا ہے اگر آپ کینٹ میں گاڑی میں بیٹھے رہے جو کہ سٹی میں اتریں گے جا کر تو جب تک گاڑی سٹی پہنچے گی تب تک آپ ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے اور سٹی سے ہمارے گھر کو جو راستہ آتا ہے راستے میں ریلوے کے تین فٹ پڑتے ہیں آپ کا بہت سارا سمیں نشٹ ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے آپ ریلوے سٹیشن کینٹ ہی اتریں اگر دلی کی طرف سے آ رہے ہو تو اور جو ہمیں صحیح جوگ نہیں دیتا جو پرساد لینے آئے ہیں اگر ہمیں صحیح جوگ نہیں دیتا گاڑی صحیح جگہ پر نہیں لگاتا گاڑی پیچھے لگا کر اتر کر پیدر آئیے اور جو ہمیں صحیح جوگ نہیں دیتا وہ بھول جائے کہ ہمیں پرساد مل جائے گا ان کے لیے یہ پرساد بند ہے ہمیں صحیح جوگ دینا نہیں بھولنا آپ نے یہ پرساز آپ کا ہے آپ کے لیے ہے آپ کی آنکھوں کے روک کو دور کرنے کے لیے ہے اس لیے سہجوگ دن آپ کا بہت بہت ذمہ وری بنتی ہے تو اس بات کا آپ نے دھیان کرنا ہے تاکہ یہ پرساز چلتا رہے کسی اڑوس پروس والے کو محلے والے کو کوئی دکت نہ آئے یہ ہم آپ سے آشا کرتے ہیں آشا نہیں مشواش ہے کہ آپ بھی سہجوگ دوگے نمشکار